اس لئے دوہزار اٹھارہ کے بعد کیا ہوا اس کا ذکر میں نہیں کروں گا آپ خود وہ ڈھون لیجیے گا اچھ ایسی کی فنڈنگ یا باقی کیا معاملات رہے اس کے وہ بھی آپ کے سامنے کیونکہ یہ سب چیزیں ایفیکٹس ایفیکٹس نمبرز کانٹ بھی اور اس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا تو وہ آپ کے سامنے موجود ہوں گے جوٹ سب آپ نے ایک اور بات کی ایوارڈز کی آپ نے کہا کہ ایکٹرز اور ایکٹرسز کو ایوارڈ دے دیے جاتے ہیں اور آج یہ وائس چانسلرز کا ایوارڈ ہے تو آپ نے سب سے یہ شیئر نہیں کیا کہ اگرچہ میں بہت زیادہ ہیمینیٹیز کا آرٹس کا ان کی خدمات کا مطرف ہوں لیکن چند دن پہلے جو اپریسیشن ایوارڈز گورنر ہاؤس میں منعقید ہوئے تو آپ نے کسی کو یہ نہیں بتایا کہ اس میں آپ کو بھی ایوارڈ ملے اور آپ نے اس میں کسی کو یہ بھی نہیں بتایا کہ ایکٹرز اور ایکٹرسزز میں صرف ایک ایکٹر ہیں محمود اسلام صاحب جو کہ اپنے بہت نفیس مزہ سے ہم سب کو ہنساتے ہیں اور بڑے سیزنڈ ان کا کام رہا ہے تو ایک ایکٹر تو مجھے یاد ہے لیکن بہت سے وائس چانسلرز بہت سے ایڈوکیشنیس بہت سے کچھ ایسی بچیاں جنہوں نے پاورٹی ریڈن ایریاز میں سرمز میں جا کے انجی اوز بنا کے یا اپنے تائیں جو ایڈوکیشن میں کام کیا ایک بڑی تعداد اگر اگر ایف آنے میں کوئی سیکٹر جو سبزہ در ایڈوکیشن جن کو ایوارڈ کیا گیا تھا لہور میں گورنر پنجاب لیغو رحمان تقریب سے خطاب کر رہے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے دور میں ہائر ایڈوکیشن کے بجٹ میں تقریباً تین گناہ اضافہ ہوا دوہزار تیرہ سے لے کر دوہزار اٹھارہ تک ہائر ایڈوکیشن کے بجٹ میں تین گناہ اضافہ ہوا یونیورسٹیز میں اضافہ کرنے کا پلان بھی تھا